مرحبا برماظرین میرا نام ہے محمد احسن انڈیا اور پاکستان دنیا کے ایسے دو ممالک ہیں جن کا جنب تقریباً ایک ساتھ ہوا لیکن ایک ملک ترقی کرتا کرتا چاند کے اس حصے پر پہنچ چکا ہے جہاں پر پوری دنیا میں سے کوئی ملک آج تک نہیں پہنچ سکتا لیکن بدقسمتی سے پاکستان آج بھی بند گریگے اس دہانے پر کھڑا ہوا ہے جہاں سے بہت ساری مشکلات اس کے سامنے کڑی نہیں آج کی کھانی کا سٹارٹ میں انڈیا میں ہونے والی اس شادی سے کرنا چاہوں گا جس کا چلچہ مسلسل ایک افتے سے پورے سوشل ملیہ میں ہے پوری دنیا کا مین سٹیم میڈیا اس ایون کو کور کر رہا ہے مکیش امبانی کو میرا نہیں کیال کہ شاید ہی کوئی بندہ نہ جانتا ہو مکیش امبانی ایک ایسا انسان ہے جو کسی طارق کا محتاج نہیں مکیش امبانی انڈیا اور ایشیا کا امیر ترین آدمی ہے اور دنیا کے امیر ترین افراد کے لسٹ میں اس کا نمبر گیاروہ ہے مکیش امبانی ریلائنس گروپ آف کمپنیز کا چیرمین ہے اور دیرو بھائی امبانی کا بیٹا ہے یہ شادی مکیش امبانی کے دوسرے بیٹے کی جس کا نام انت امبانی ہے اگر آپ بات کریں گے اس کی لوگیشن کی اس کے وینیو کی یہ شادی انڈیا کے شہر جامپور میں منقد ہوئی بلکہ اس کو شادی کہنا بھی غلط ہوگا یہ شادی کی چند رسومات ہیں باقاعدہ شادی ابھی جولائی میں ہوگی لیکن صرف چند رسومات جو تین دن کے لیے تھی یکمات سے تین ماس تک وہ شادی میں شمولیت کے لیے پوری دنیا میں سے بڑے بڑے امیر لوگوں کو بلائے گیا بڑے بڑے طاقتور ترین لوگوں کو بلائے گیا اس شادی میں شامل ہونے والے ٹوٹل جو وی آئی پی قسم کی جو لوگ تھے ان کا نمبر بارہ سو کی قریب تھا ان میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمک کی بیٹی ایونیکا مائکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس جو آج سے چند سال قبل تک مسلسل دنیا کے امیر تری نفال کی فیرس میں نمبر ون پر رہے سندر پیچائی میٹا اور فیس بک کے بانی مارک زگربل اگر آپ بات کریں کرکٹ کے دنیا سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام سچن ٹینڈورکر ایم ایس دھونی اگر آپ بات کریں والی وڈ کے بڑے بڑے سٹارز کی میتا بچن سے لے کر شارو خان شارو خان سے لے کر سلمان خان سلمان خان سے لے کر آمر خان اور بے شمار ایسے چھوٹے اور بڑے پنکار جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایڈیا اور پاکستان کے لوگ بے قرار رہتے ہیں جن کی ایک آٹوگراف لینے کے لیے لوگ سارا سارا دن لائم میں کڑے رہتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اس شادی کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ پولار اپنے میچز سوڑ کر اس شادی میں شرکت کے لیے پاکستان صرف آنے پر جہاں پر یہ شادی کا انعقاد کیا گیا ہے وہ کم از کم تین ہزار اکڑ کی جگہ ہے اتنے بڑے ایڈیا پر اس شادی کے ویلیو رکھا گیا ہے اور وہی پر مکیش امبانی کی آئل ریفائزریز ہیں وہی پر مکیش امبانی کا آمو کا باغ ہے جس کو ایشیا کا سب سے بڑا آمو کا باغ کہا جاتا ہے جس طرح ہاں گورنمنٹ آف انڈیا نے اس پورے ایونٹ کو کور کیا ہے وی وی آئی پی قسم کے لوگوں کی سیکیورٹی کا رینج کیا ہے جیسے ان لوگوں کو پانچ سو سے زائد چارٹر تیاروں سے انڈیا لائے گیا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے اس شادی کی تقریب میں ڈزنی لینڈ کے اندر بھی شامل ہوئے اور جیسے میں نے آپ کو بتا رہا کہ یہ شادی صرف شادی کی ایک تقریب نہیں تھی یہاں پر بہت ساری ڈیلز ہوئی بہت ساری انویسمنٹس کی باتیں کی گئیں ڈانلڈ ٹرم کا ایک بیان میں نے چند روز پہلے سونا تھا جہاں پر اس نے کہا کہ اگر وہ امریکہ کا صدر منتقی ہو جاتا ہے تو آئندہ ورلڈ بیک کے چہر میں وہ اپنی اسی بیٹی کو بنائے گا جو آج جام نگر میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں شامل ہے کیا آپ جانتے ہیں جیرڈ گوشنر کون ہے جو مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پہ جیرڈ گوشنر فارمر ایڈوائزر پریزیڈنٹ آف یونیٹڈ سٹیٹس کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا بندہ کل کسی مقام پہ جا کے انڈیا کو پیور نہیں کرے گا آپ بھی شادی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شادی میں مہمانوں کا دل بہلانے کے لیے ریحانہ جیسی ٹاپ کلاس گلوکارا کو نو ملین ڈالرز کے عوض بک کیا گیا ہے اب آجل ہی پاکستان میں جس وقت انڈیا میں پوری دنیا سے طاقتور تلین لوگ آ کر بیٹھے ہوئے عربوں کربوں روپے کی ڈیلز کر رہے ہیں اسی دوران پاکستان میں ٹیکنالوجی کا باپ مکمل طور پر بند کرنے کے لیے کوششیں کی جاری گزشتہ کل سیند پہ ایک قراردار جمع کروائی گئی ہے اور قراردار کا مطلب نہیں ہے تھا کہ پاکستان میں فیسگوگ ایچ جس کو ٹویٹر بولا جاتا ہے اور ٹک ٹاک مکمل بیان ہو چاہیے مجھے نہیں پتا ان لوگوں کو پاکستان میں سوشل میڈیا بان کر کے کیسے ترقی نظر آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ انڈیا جو سالانہ ایک سو تہتر عرب ڈالر صرف ٹیکنالوجی کے شعبے میں ذریع مبادلہ کی صورت میں اپنے ملک میں لا رہا ہے اور پاکستان سوشل میڈیا کو بین کرنے جا رہا ہے آپ کس طرح پوری دنیا کا مقابلہ کریں آپ کس طرح یہ ان جنریشن کو آگے بڑھنے میں مدد کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی لوگوں کو پتھر کے دور میں واپس لے جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دروازے پاکستان کی لوگوں پر بند کر کے پاکستان ترقی کر سکتا ہے جہاں پوری دنیا ترقی کی راہ پر گامزت ہے ٹیکنالوجی میں دن با دن جندت لانے میں جھوٹی ہوئی ہیں اور ہم پاکستان میں سوشل میڈیا کا مکمل بین چاہتے ہیں موسیقی